الحمدللہ تحریک لبیق پاکستان پی پی تئیس اور پی بی چوبیس کے زیر احتمام تلہ گانگ سے یہ نکلنے والا کافلہ امیر تحریک لبیق پاکستان راولپنڈی ڈیویزن پیر تحریکت ریبر شریعت پیر میجر ریٹر محمد یعقوب انفی سیفی صاحب آپ کی زیر قیادت اس تمام سمان کی ترتیب دی گئی اور اس کے بعد آج یہ کافلہ متاثرین سہلاف زدگان کی طرف پوری ٹیموں کو لے کر روانہ تحریک لبیق پاکستان پی پی چوبیس کا نکلا ہوا کافلہ جو کہ آج صبح تلہ گانگ سے روانہ ہوا ہے امداد امرہ سہلاف زدگان کے لیے ابھی الحمدللہ ہرنولی موڑ پر پہنچ چکا ہے اور تمام احباب سے دعا کی التماس ہے اللہ کریم اس کافلے کو جلد ہل جلد اپنی منزل تک پہنچائے اس وقت ہم کورٹلا جام سے ڈیرہ اسمائیل خان کی طرف جانے والا راستہ جو ہے جس میں بہت کثیر تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں بڑی گاڑیاں بھی ہیں چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں تو ہماری تینوں گاڑیاں جو ہیں وہ پھر وقت اسی روڑ پہ کھڑی ہوئی ہیں لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے دوست جو ہیں وہ گاڑیوں سے اتر کر رستے بنوا رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں گاڑیاں یہاں سے نکلیں گی الہمدللہ کافلہ ابھی یہ پول کے اوپر سے گزر رہا ہے یہ پول کے اس جانب کیوں کہ ابھی رات کو اندھر ہے یہ پورا مکمل پانی پانی ہے یہ پول کے اوپر بھی تھوڑا پانی آ چکا تھا جو ابھی اگری بنے اس جگہ پہ تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ ہماری تینوں گاڑیاں جو ہیں وہ نکل آئی ہیں اور الحمدللہ ابھی پول کے اوپر سے گزر رہی ہیں میرے خیال میں ابھی تک جو رکاوٹ تھی وہ یہی تھی پول کے اوپر پہنچ جانا تو جو ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان کی برپور کافشوں سے رستے میں خود رستہ بناتے ہوئے آگے نکلے ہیں جس کی وجہ سے ابھی ہم جو ہے پول کے اوپر سے گزر رہے ہیں جی الحمدللہ تحریک لبیق پاکستان کا یہ پی پی چوبیس اور پی پی تیس کا یہ کافلہ میجر محمد یعقوب حنفی صحیفی صاحب جو کے امیر ہیں رابر پنڈی ڈیویزن کے ان کی قیادت میں یہ کافلہ نکلا اور الحمدللہ اس وقت ڈیرہ اسمائل خان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور بہت سارے ہمارے کافلے جو ابھی باقی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی روانہ کیے جائے گا جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے صورتحال کیسی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے مکان گر چکے ہیں لوگوں کے لئے رہنے کے لئے چھت نہیں ہے اور کھانے پینے کے لئے اشیاء موجود نہیں ہیں لیکن الحمدللہ تحریک الہبیق پاکستان پورے ملک کی طرح ڈیرہ اسمائل خان میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک مکان جو ہے وہ گرنے کی زد میں آ چکا ہے کسی کے دوارے گر چکی ہیں کسی کا چھت ٹوٹ چکا ہے اور کسی کا پورا گھر ہی تباہ ہو چکا ہے لوگوں کے رہنے کے لئے چھت نہیں ہے کھانے پینے کے لئے سامان موجود نہیں ہے لیکن الحمدللہ تحریک الہبیق پاکستان ہر معاصل پر ان کی خدمت کر رہی ہے کیا نام ہے گاؤں کا اطالع میں یہ ہم کھڑے ہیں یہ تحریک الہبیق کے کافلہ یہاں آیا ہے راشن اور خوشک راشن لے کر اور یہ دیکھ لیں ان کی حالت کہ تقریباً پورا گاؤں ختم ہو گیا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے سب کے جو گھر ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں ایک گھر بھی نہیں بچا پورا گاؤں ہے کتنی عبادی ہے یہاں کی تقریباً سار پندرہ سو پندرہ سو کی عبادی ہے یہاں کوئی ایک گھر بھی نہیں بچا ہوا لہذا ہم انشاءاللہ حاضر ہیں تحریک الہبیق والے اس کو جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں اور حکومت وقت کو بھی میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے یہ کھرسی کا لالت چھوڑیں اور یہاں آئیں اور یہاں دیکھیں ان مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ پاہ یا رسول اللہ فیداتا یا رسول اللہ فیداتا یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ